اس وقت ہم ترہگام میں ہیں یہ تیرہ آگست کو واقع ہوا جس میں ایک لڑکا شہید ہوا تھا یہ جس زچمی کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مانشٹر محمد سکندر ملک صاحب ہے پیشے سے یہ گستاد تھے ان کی عمر تقریباً سیونٹی کے لگ بگ ہے تو ہندوستان کی گاسی کرتوں نے ان کو بھی نہیں بکچا ہے یا آپ دیکھ لیں ان کی دائیں اور بائیں ٹانگ جو کی ہماری اطلاع کے مطابق اس کو پکڑ کے انہوں نے پہلے تو فیرنگ کی ہے جسے ایک دائیں بائیں ٹانگ ان کی زخمی ہوئی ہے اور دائیں ٹانگ کو پکڑ کے پولیس نے اور ٹاسپورس نے پکڑ کے ان کو صدی زخمی کیا ہے آئیے ہم سکندر صاحب سے ہی سنتے ہیں کہ وہ ماجرہ کیا تھا وہ واقع کیا تھا کیا یہ بزرگ بھی سنگباز تھے ہم انہیں سے انہیں کی زبانیں سنتے ہیں کہ تیارا آدستا وہ دین تھا وہ رجیما صبح جہاں صدیلی نین سجاوی ماجرہ میں نے ماجرہ فجر کی ادائیگی کیلئے وہ دیکھا گیا کہ پورا دا وہ محاشرے میں تھا یہاں کر چکا ہے ماجرہ میں نے نماز پارنے کی اجازت نہیں دی گئی بہرہاں کئی مالا ماجرہ میں جا کر دور دراز والی جتھی تیاروں کی وہاں جا کر نماز پارنے کی کوشش کی بہر افراد پار چکی بہر نماز نہیں پار چکی بہر نماز گھر میں انہوں نے ادھ گھر میں آدھا کی نماز آخر کار یہاں پر لوگوں میں ایک انتشاست پیدا ہو گیا اس لئے کہ یہاں پیلا وجہ بگر کسی پروگرام کے لوگوں کو اس حسار کے اندرسکاشی بان کر دیا گیا ہے یہاں فوج حسار تھا بلیس تک آرمی تھی سیارتی والی تھی راسک فورد والی تھی سب کے سب جماعتیں ہزاروں کے جیداد لوگ اپنے گھر میں محسوس کر رہ گئے تھے تو اوچھے تو یہاں عام طور پر لوگوں پر بے شمار مسائب دورتیں آئے ہیں آج تک اور آج بھی یہاں کے لوگ انہی مسائب کا شکار ہے وہ سر مظالم کا شکار ہے جن کا بیان کرنا اس وقت کی بات میں بہت مشکل ہے اس مقصر ٹائمی ان کا بیان کرنا ہے تو یہ واقعہ میرا جو ہوا میرے ساتھ یہاں ساتھ پیش آیا یہ جلدوز حاجسہ انسانیس سوز حاجسہ اس کے ایک آؤں وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ جو سروز یہ تیارہ آگر کی سبا کو یہاں کارکو لگا تھا لوگ گھر میں محسوس تھے سب سے پہلے بہت سوری یہاں کے ایک نوجوان لڑکا تھا یہاں مدستر آمد ان کو اپنا گھر میں مقیم تھی تو سیار بیوال نے انجین سیکیورٹی فورس نے ان کو ان کی گھر میں جا کر ان پر فائر کیا انہیں شریعت کر دا جا یہاں جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں اشتیال پائدہ ہوا اس طرح سے ہم محسوس بے گنا لوگوں کو بتایا جاتا ہے پرمزا جندہ جاتے ہیں ہمیں قتل کیا جاتا ہے ہمیں زندگی سے زندگی ہماری زندگی بلکل مکتوش بنے دی جاتی ہے ہماری احنا دناکارہ اور اپوہنج بنا دیا جاتا ہے یہ سلسلہ بہت مزد سے ہم دیکھتے آئے اور آج بھی اسی سلسلے کے ایک گھڑی تھی ہے جسے لوگوں میں اشتیال پائدہ ہوا لوگوں سے باہر آئے سرکوں پر آئے گھرکوں پر آئے لوگ احجاج کا ملائے تو اس سلسلے میں ہم نے بھی کوشش کی کہ یہاں کوئی انٹوورڈ واقعہ نہ ہو جائے پور امان طور پر جو درکا شہید ہوا تھا اس کی تحقیقات ہو جائے اور پور امان طور پر اس کی تحقیقات تحقیقات ہو جائے اس سلسلے میں ہم نے خدستان پر شہید مرزد تھا وہاں پر مہ گیا تھا مجھے کسی نے بلایا تو مہ گیا وہاں پر مشورت کیا کہ وہاں ہم قبر قیار کر لیں گے اور حالات اس دھارنے کے بعد یا جب خود حالدہ صدر جاتے ہیں کسے صدرتے ہیں حالدہ صدرنے کے بعد اس شہید کی عجید تحقیق کر لیں گے وہاں پر ایک دیسٹی صاحب آئے راسک خان راسک راسک جیلانی شاید ان کا نام تو وہاں پر کچھ نوجوان کھڑے تھے شریر مغزار کے آس پاس ان کو دیکھ کر وہ ذرا مشتل ہوئے جیسے صاحب نے کہا ہم وہاں پر پانچ آر دست آدھی کھڑا تھی وہاں قبر پر شہید کی قبر کھود رہی تھی بنا رہے تو انہوں نے کہا اگر آپ میں کچھ طاقت ہے ابھی تڑھ ہے کچھ تو ہم اور چار پانچ آدموں کو ہم قتل کر لیں گے اس دعات پر وہاں پر موجود افراد بہت مشتل ہوئے ہم نے اشتہال فائدہ ہو گیا اور انہوں نے کچھ مضائمت کا اپنان کی کوشش کی تو میں نے ان کو روکا وہاں سے میں نے کہا اب میں یہاں پر موجود ہوں میری موجود میں کوئی ہمارے طرف سے کوئی بات آمن کی حق نہیں ہونی چاہتے اگر یہ کرتے ہیں بھی غلط انہیں طاقت ہیں ہم مجبور و مظلوم ہم مغلول ہیں ہم کچھ کر نہیں پائیں گے اور ہم کچھ کر بھی پاتے تو پھر ہمارے مناس سے نہیں کہ ہم کانوں کو اپنے ہاتھ میں لیں اور عمر کو بگاڑیں ہمیں چاہے کہ ہم ہر صورت میں عمر کو باہر کریں مانگی ہمارے سننے میں جو آیا ہے ہم نے جو اکبارات والوں نے جو سنائے ہیں ہم نے یہ سنائے کہ انہوں نے اس کو شہید کرنے کے بعد آپ کو دھکنانے کی بھی اجازت نہیں دیئے کیا دوسرے دن بھی اجازت نہیں دے رہے تھے جس میں آپ ذکمی ہوئے ہمیں چاہے ہمیں چاہے ہمیں چاہے ہاں ایک بات ہے اس بات میں کہ وہ پہلے روز جب ہم کبر سے ہم پر جمع ہوئے تھے تو ان کے اعظائم کچھ ایسے لگتے تھے تو شہید مرہوم مدسر کو دھکنانے کی اجازت شہید ہمیں نہیں دیتے تو اسی اثنان ہے کیونکہ جمعہ کا دن تھا جمعہ جمعہ البحارہ کا دن تھا ہم کبر کھو دے رہے تھے تو نواز کا ٹائم آن پہنچا تو کسی ہم دونڈ رہے تھے کیونکہ جہاں کی تراغم کی جائے مرکجی معجد جو تھی اور دوسری مرکجی معجد دونوں نے سب مرکجی جو تھے وہ مکپل تھیں وہاں پر اسی عارفی کا فہرہ تھا وہاں پر جوانی کی اجازت نہیں تھی تو ہم نے چاہا آپ کہیں طریقے سے کسی جگہ پر نماز ہو یا کہیں مفتی سے فتوہ لیں کر کہیں کھلے مہدان میں نماز عطا کریں تو اسی چکر میں ہم تھے تو وہ نماز کا وقت آن پہنچا تو وہاں ایک زہرگام کے مغالا گنپورا میں ایک مہجد ہے بنپورا کی جائے مہجد وہاں پر جا کر ہم نماز عطا کی کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے اور کہیں جاندہ پر نماز عطا تھی تو بنپورا جائے مہجد میں شہید مدسر وہاں پر موجود ان کی لاش کو وہاں پر رکھا بیا تھا تو نماز عطا کرنے کے بعد حرجوں نے کہا ہم اس کی لاش کو اٹھا کر جلوس کے صورت میں وہاں پر بزرگ کچھ قائدین تھے گاؤں کے ہمانے کہا ہو سکتا ہے جلوس میں کچھ اشتعال ہوگا لہٰذا ایسا کرنے کے اجازت ہم نہیں دیں گے پھر اتفا فا اس بات پر کہ ہم ہر لحاظ سے قانون کی پازداری کریں گے ہم ان کو خرحال میں بحال رکھیں گے اگر سیار بھی والے یا کوئی سیکیورٹی والے کشمیر کے اس مضاہمت کریں گے ہاں عمر سے نشے بیٹھیں گے کوئی بر اپنے نہیں کریں گے تو یہ فیصلہ لے کر ہم نے کہا جلوس اگر آج سا وعدہ کرتے ہیں تو یہاں بزرگ تھی بہت سارے میں بھی ان کے ساتھ ایک آدمی تھا بزرگ تو ہم نے فیصلہ کہا جلوس ہوں آپ کے ساتھ آگے آگئی جاتے ہیں لیکن اس صورت پر اگر آپ ہر ہر اپنے عمر کو دعا دیا تو چونکہ جس وقت جلوس نکلا ساکرمن دس ہزار کا حجوم تھا تو دراغام کے آڑے میں جب پہنچا تو وہاں پر پہلے سیار بھی والوں نے کشمیر پولیس چلو آگے 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 تو آگے آگے جلوس بڑھتا گیا جلوس ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے فائر ہاں ان کے بیچ میں ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے فائر کرنا شروع کر دیا انہوں نے شل فینکے تو جس سے لوگوں میں بہت بردر مجھ گئی تو اس طرح سے لوگ کچھ واہ گئے کچھ واہتا رہے تو اکثر لوگ واہ گئے جان بجائی انہوں نے مشکل سے تو اگر نہیں باہ گئے تو سب ان کی جان ختم ہو جاتی مشکل سے لوگ جان بجائے سکی تو میں کہ وہاں پر کھڑا تھا تو پتہ نہیں کیا بات تھی ان کو مجھ سے کیا آنا تھی ان کو مجھ سے سیکرٹی والوں کو موزی کھڑا وہاں پر اسسپی صاحبی صاحب موجود کیا بھی جان بھی موجود کیا بھی موجود کشمیر پولیس بھی سحر و فورس زب اور ان کی قیادت وہاں پر اسسپی صاحب کر رہے تھے اور ان کے قیادت وہاں پر اسسپی صاحب موجود تھے تو پیشی آسنا میں میں کھڑا تھا وہاں پر ہاں نے گان اٹھایا تو گاند اٹھا کر مجھے یہ معلوم نہیں سا کہ مجھ پر کر لیں گے لیکن فائر مجھ پر کر لیں گے لیکن فائر مجھے وہیں پہنکت یہ آیا اسے جب انگوٹے میں آ گیا تو انگوٹہ دو پھار ہو گیا تو اس کے بعد میں نیچے بیٹھا میں نے دیکھا انگوٹہ دو پھار ہو گیا ہے میں چاہتا تھا کہ آپ اس خون کو مقاشر روپ پاؤں تو انہوں نے اوپر اٹھا اوپر اٹھنے کی کوشش کی جب اوپر اٹھا انہوں نے دیکھا انہوں نے وہاں پر کے ایسے صاحب نے ان کو حکم دے دیا کہ اس کی تام کو توڑ دالو تو انہوں نے پتھر سے میری بائیں تام کو توڑ دیا اور ایسا توڑ دیا اس کا چکنہ چور کر دیا تو اس میں کم پاؤں گیا تو میں چلنے کے قابل نہیں ہوں میں گر پڑا دیچھے اور پھر کچھ آدمی آ گئے ہوں نے مجھے پتا دیں پھر کچھ آدمی پہنچا دیا تو وہاں سے مجھ کے مجھے سنگر فرق کر دیا گیا تو وہاں قریب قریب ایک ہفتے میں گرہ پہلے برزرہ میں تھا پھر سورہ انسٹیوٹ میں رہا ہوں پھر آئی ان کا علاج جا وہاں پر ایک رب میلکار رب دیکھ پہلے تو وہاں پر انہوں نے سورہ برگلہ والوں نے علاج کیا وہاں پر اس ٹوٹو ہی ٹران کا اس کا فکزیٹر وہاں پر لگایا تو فکزیٹر ابھی تک وہاں لگا ہو رہا ہے تو کال ہی نکالا گیا تو اب پھلسٹر کیا گیا اس جگہ پر تو پھر وہاں پر ایک رب ٹوٹ ٹٹ گئی وہاں سے تو پھر مجھے سورہ انسٹیوٹ نے متقل کیا گیا ریفر کیا گیا وہاں پر پھلسٹسرجری کے لئے لیکن وہاں پر انہوں نے کچھ اور سورجری پھلسٹسرجری نہیں کی کچھ اور سورجری کی تو رہا کے ایک بجے یہ تقریبان چودہ آگست کی تاریخ کو میرا اپرشن ہوا جو رب میری کٹ گئی تھی تو پھر انہوں نے مجھے رکھا پہنچن کے لئے یعنی امرجنسی اوبزلویشن وار نے یہ کہانی آپ خود سن رہے تھے موشتر محمد سکندر ملک کی زبانی جو پیشے سے ایک استاد ہے اور آپ نے ان کی دائیں اور بائیں ٹانگ بھی دیکھی ہے جو انہوں نے خود اپنی داستان سنائی ہے چونکہ پیشے کے لئے سے تو یہ استاد تھے استاد تو قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں بڑھاتے ہیں کیا قوموں میں ایسے بزرگ کہیں آج تک کشمیر میں نہیں ملے ہیں جو سنگباز تھے نسنگباز تھے ایک عام شہری تھے ایک بزرگ شہری تھے ایک ریسپونسبل شہری تھے اور پیشہ ہی کہہ رہا ہے ان کا کی ایک ریسپونسبل آدمی تھے تو اس کے باوجود بھی ان قابضوں اور گاسپوں نے ان کو کس ظلم کا